ہلکہ بندیاں ارکان وفاقی کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا صدر مملکہ تعریف علوی نے ایوانی صدر میں ارکان سے حلف لیا حلف لینے والوں میں جلیل عباس جلانی، شمشاد اختر، مرتضی سولنگی، سرفراز بگٹی، ڈاکٹر عمر سیف، وزیر احمد تارر، انیک احمد، تابش کوہر، اجاز کوہر، برگیٹیر ریٹائٹ مزفران شاہ شامل ہیں لیفٹننٹ جنرل ریٹائٹ انمر علی مدد علی سندھی، آئیشہ رزا فاروق بھی شامل ہیں تابینہ ارکان کے قلمدانوں کا فیصلہ، جلیل عباس جلانی، وزیر خارجہ، مرتضی سولنگی، وزیر اطلاعات ہوں گے سرفراز بگٹی داخلہ، لیفٹننٹ جنرل ریٹائٹ انمر علی حیدر، دفاع کے وزیر ہوں گے احمد ارفان قانو، محمد علی طوانائی پاور، شمشاد اختر خزانہ کی وزیر ہوں گی گوھر اجازت تجارت، عمر سیف، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سمی سعید منصوبہ بندی، جمال شاہ کے پاس ثقافت کا قلمدان ہوگا مدد علی سندھی، تعلیم، ڈاکٹر ندیم جان، صحت، خلیل جارج انسانی حقوق، انیک احمد کے پاس مذہبی امور، وین المذاہب، ہم آہنگی، جبکہ شاہد اشرفتارر، مواصلات اور ریلوے کے وزیر ہوں گے میں جسٹس مقبول با کر صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں بحیثیت نگران وزیر اعلی حکومت سندھ خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا نگران وزیر اعلی حکومت سندھ جسٹس ریٹائٹ مقبول با کر نے عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس میں نگران وزیر اعلی حکومت سندھ سے عہدے کا حلف لیا مراد علی شاہ بھی اس موقع پر موجود تھے حلف برداری کی تقریب میں پیپلز پارٹی، ایمکیم پاکستان اور جیڈی سمیت دیگر جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے مراد علی شاہ کو وزیر اعلی حاؤس میں گارڈ آف آنر پیش پولس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی گارڈ آف آنر میں سید مراد علی شاہ کی کابینہ کی عرقین نے شرکت کی مراد علی شاہ نے گارڈ آف آنر دینے والے دستے کا معاینہ کیا چیف سیکرٹری سوہید راجپوت، آئی جی پولس، غلام نبی میمن، صوبائی سیکرٹریز اور عالی پولس افسران بھی شریف ہوئے موجودتان میں نگران وزیرالہ کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس طلب چھے عرقین پہ مشتمل کمیٹی میں وزیرالہ عبدالقدوس پزنجو، زمرک اچوکزائی اور سردار عبدالرحمان کے اثران شامل قائدہ ازبختلاف کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی میں عبدالواحد صدیقی، یونس زہری اور احمد نواز کا اکر شامل ہیں وزیرالہ عبدالقدوس پزنجو نے پارلیمانی کمیٹی کو نگران وزیرالہ کے لیے میر علی حسن زہری اور نصیر احمد وزنجو کے نام ارسال کر دیئے اپوزیشن نے میر علی مردان ڈوم کی اور عثمان بادینی کے نام نگران وزیرالہ کے لیے تجویز کیے ہیں پارلیمانی کمیٹی اگر فیصلہ کرنے میں ناکام ہو گئی تو پھر معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے گا خیبر پختونخواہ کی نگران کابینہ کا فائنل مرحلہ بیس سے زائد ہم شخصیات کے نام سامنے آگئے کابینہ میں سیاسی متنازع شخصیات کے بجائے ٹیکنو کریٹس شامل کرنے کا فیصلہ کابینہ میں سنتکاروں اور ماہر معاشیات کو شامل کرنے پر بھی غور سابق نگران کابینہ کے پانچ ناموں کو ایک مرتبہ پھر نئی کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا نئی نگران کابینہ کو مشیر اور معاونین خصوصی کے بجائے صرف وزیرہ تک محدود کرنے کا بھی فیصلہ نگران وزیرالہ کی اسلام آباد اور پشاور میں اہم شخصیات سے طبیل ملاقاتیں اٹھالیس گھنٹوں میں نگران کابینہ کے نام فائنل کر کے حل برداری کی تقریب متبقے ہیں جڑا والا سانہہ انتہائی افسوسناک ہے آرمی شیف کا آئی ایس پی آر سالانہ انٹرانشپ پرگرام کے شرکہ سے خطاب آرمی شیف جنرل آسمونیر کا کہنا تھا کہ جڑا والا سانہہ ناقابل برداشت ہے ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں دشمن قوت پاکستان کے عوام میں آدم برداشت بدعتمادی اور پرتشدد رویے کو فروغ دینا چاہتی ہے نوجوان نسل کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچ جھوٹ مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن میں تفریق کرے جڑا والا واقعہ منصوب آبندی کے ساتھ کیا گیا بین المذاہب ہماہنگی کے اجلاس کا مشترکہ علاویہ جاری نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں ہر سازش کو ناکام بنائیں گے تین سے چار روز میں ہونے والے نقصان کو پورا کیا جائے گا ایسی پالیسی بنانی پڑے گی کہ یہ واقعات دوبارہ نہ ہوں بشپ ندیم کامران نے دلخراش واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہوئے کہا سانیہ کی شفاف تحقیقات کی جائیں وطن عزیز کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائیں گے تاہیر شفی بولے جڑا والا واقعے پر پورا پاکستان غمزدہ ہے کسی کو نقصان پہنچانا اسلام کی تعلیم نہیں چیف جسٹس سے اس ایک برادری کے وفت کی ملاقات چیف جسٹس عمر اتابندیال نے کہا کہ پاکستان میں ہر شخص کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ رقینی بنانا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے عدالتیں تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کی محافظ ہیں عدالتوں نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق پر عمل درامت کے لیے فیصلے سادر کیے ہیں اقلیتوں کے حقوق اور املاق کے تحفظ کے لیے خاطر خواہ کوششیں کی گئی ہیں سکھ برادری کو معاملہ متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھانے کی رقین دہانی چیف جسٹس کو کربان تحفے میں دی کراچی میں تین نالوں کے چھہزار متاثرین کو چیک دیے جائیں سپریم کورٹ نے صوبائی حکومت کو حکم دے دیا سات روز میں چیک تیار کر کے تیس روز میں ادائیگی اقینی بنانے کی ہدایت کر دی وزیر علم مراد علی شاہ تلوی پر کراچی ریجسٹری میں پیش ہوئے کہا وفاق نے بحالی کے لیے چھتیس ارب کا منصوبہ بنایا تھا دوزار اکیس میں یوٹرن لیتے ہوئے رقم کی ادائیگی سے منع کر دیا میئر کراچی نے بتایا چیک تیار ہیں متاثرین وصولی کے لیے نہیں آ رہے عدالت نے چیکس کے بدلے رقم وصولی کی شکایت پر کمیشنر کراچی کو تحقیقات کی علایت کر دی جسٹس محمد علی مزر نے ریمارک زیئے ہم یہاں مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھیں ملکی ترقی کے لیے رہنمائی کا طالب ہوں سیاسی سفر کی ابتدا آپ کے ساتھ کی اب بھی آپ سے سرپرستی چاہتا ہوں ڈگران وزیراسم کا چودے شجاعت سے ٹیلیفوانی گرابتہ انوار الحقاقر نے خیریت دریافت کی قومی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا کہا بلوچستان کے حقوق کے لیے آپ نے ہمیشہ آواز بلند کی لیگی رہنمائی نے کہا کہ امید ہے آپ کے دور میں معاشی بہتری آئے گی تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کر چلے مہنگائی سے سب پریشان ہیں تدارک کے لیے اقدامات کریں خانیپور میں دس سالہ کم سن ملازمہ کی تشدد سے موت خیرپور کی عدالت نے فاطمہ کی قبر کشائی کی اجازت دے دی بچی پر تشدد اور موت کی وجہ سامنے آسکے ملزمہ ہینہ شاہ کی سات روزہ عبوری زمانت منظور سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کی مقامی عدالت سے رابطے کی ہدایت مرکزی ملزم اسج شاہ کا چار روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا مقامی عدالت نے ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا اسلامات کے سیکٹر جی پندرہ میں کم سن ملازمہ پر مبینہ تشدد پولیس نے اندلیب کا بیان ریکارڈ کر لیا بچی کا کہنا ہے کہ مالکن نے ناخن مارے اور دھکا دیا گرم پانی بھی پھینکا بچی کا طبی معاینہ بھی کروالی گیا جسم پر زیادہ تر زخموں کے نشانات پرانے ہیں کل تک میڈیکل رپورٹ سامنے آ جائے گی ملتان میں ظلم کی انتہا حقیقی شچا نے چار سالہ بھتیجی کو پچیس فٹ گہرے گٹر میں پھینک دیا پولیس کے مطابق ملزم نے گھریلو جھگڑے کے بعد بچی کو سیوریج لائن میں پھینکا واقعے کے بعد فیصل فرار ہو گیا پولیس کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ریسکیو اہلکاروں نے فاطمہ کی لاش نکال دی پہیمانہ تشدد کا شکار گھریلو ملازمہ رزوانہ کا علاج جاری جنرل ہسپتال کے پروفیسر فریدل زفر کے مطابق رزوانہ کی پہلی پلاسٹک سرجری گزشتہ روز کر دی گئی دونوں گالوں اور آنکھ کے زخم کی گرافٹنگ کی گئی سر اور کمر کے زخم صاف کر کے پٹی کر دی گئی راکٹرز کے مطابق رزوانہ کی پلیٹرز اور خون کی مقدار بہتر ہو چکی ہے مزید کہا کہ زخموں کی صفائی اور گرافٹنگ مشکل عمل ہے رزوانہ روزانہ تین وقت کھانا کھا رہی ہے صحیح سے مطالق صبائی وزیر صحیح کو روزانہ کی بنیاد پر آگاہ کیا جا رہا ہے چونیا میں سات سالہ بچے کو الٹا لٹکا کر تشدد پولیس نے دو ملزمان گریفتار کر لیے طیب کی والدہ نے ملزمان کے خلاف زیادتی کا مقدمہ درج کروایا تھا ملزمان متاثرہ بچے کی ماں کو ڈرہ دھمکا کر صلح پر مجبور کرنا چاہتے تھے ایس ایچوں کے مطابق واقعہ تین روز پہلے پیش آیا خاتون کی درخواست پر سات ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا پانچ ملزمان نے عدالت سے زمانت حاصل کر رکھی تھی امریکی صفی ڈولر بلوم کی سربرا پاک فضائیہ ائر شیف مارشل زہیر احمد بابر سے دوسر ملاقات عالمی سیاسی منظرنامی اور علاقائی سلامتی کے چیلنجز پر گفتگو اسکری تعلقات کو مظیب بہتر بنانے ہوابازی اور دفاع شعبوں میں دعون بڑھانے پر اتفاق ائر شیف نے کہا کہ پاک امریکہ شراکتداری اور ہم آنگی کو نئی بلندیوں تک لے جانے کیلئے پرعظم ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے مضبوط سفارتی اقتصادی اور دفاعی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے امریکی صفی ڈولر بلوم نے کہا کہ علاقائی امن و احساہ کام کے لیے پاکستان کا غیر متزلزل قابل تعریف ہے امریکی صفی ڈ کی پاک فضائیہ کے تربیت شعبے کو مزید تقفیت دینے کیلئے اپنا کردار ادا کرنے کی شکین دہانی ملاقات میں تربیت شعبے کی بہتری اور آپریشنل صلاحیتوں کے فروغ پر خصوصی توجہ مرکوس رہی والد کی کمشدگی پر پڑھائی چھوڑ دی مجھے انصاف چاہیے لاپتہ شہری کی بیٹی کی سندھ ہائی کورٹ میں دوہائی عدالت پولیس رویے پر برہم سیکرٹری داخلہ اور دیگر سے ریپورٹ طلب کر لی معذور باپ کی لاپتہ بیٹے کی بازیابی کے لیے رو رو کر دوہائیاں کہا نو سال سے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے جسٹس نعمت اللہ فلپوٹو نے کہا ہم آپ کا درد سمجھ سکتے ہیں بچے کو بازیاب کرانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو ریپورٹ کے ساتھ پیش ہونے کا حکم سبائی نگران حکومت بڑے اقدامات سے مطالق فیصلے لے رہی ہے نگران حکومت پولیسی سے مطالق بڑے فیصلے نہیں لے سکتی الیکشن کمیشن کا نگران وزیراعلا اور شیف سیکرٹری پنجاب کو خط نگران حکومت کا کام صرف ڈے ٹو ڈے کام چلانا ہے دابٹی کمیشنرز گرین بل پر ہاؤزنگ سوسائٹیز کو اینو سی دے رہی ہیں یہ کام نگران حکومت کا نہیں صرف منتخب حکومت ایسے فیصلے کر سکتی ہے تعلیم و ترقی کی منازل میں پیش پیش مومن میں کیڈٹ کالج کا اہم کردار دوہزار بیس سے اب تک سبتانوے کیڈٹس فارغ تحصیل ہو چکے کیڈٹس مختلف اداروں میں خدمات سرانجام دے رہے ہیں زمشدہ ازلہ میں تعلیم کے فروغ کے لیے قبائلی بچوں کے لیے ہر انٹری میں پچاس سیٹیں مختص کی گئی ہیں دس خصوصی سیٹیں شودہ کے بچوں کے لیے بھی مختص ہیں ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ تین ورے ڈیمز ایک ساتھ پانی سے بھر گئے تینوں ڈیمز ایک ہی روز مکمل صلاحیت سے بھرنا ناتاریخی واقعہ ہے آبی زخائر میں ایک کروڑ چونتیس لاکھ ایک افٹ پانی زخیرہ کر لیا گیا تربیلہ ڈیم میں اٹھاون لاکھ نو ہزار تربیلہ ڈیم میں پانی کی سطح ایک ہزار پانک سو پچاس فٹ ہو گئی منگلہ ڈیم میں تہتر لاکھ چپن ہزار ایک فٹ پانی جمع ہو گیا منگلہ ڈیم میں پانی کی سطح ایک ہزار دو سو بیالیس فٹ کی سطح پر چشمہ ڈیم میں پانی کی سطح شے سو ننچاس فٹ ہے پانی کے زخائر سے ربی سیزن میں صبح کے لیے پانی کی ضرورت پوری ہو سکے گی وزیر انصاف جسٹس شیخ مولوی عبدالحکیم شرائی کا کہنا ہے کہ ملک میں سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں مکمل طور پر روک دی گئے ہیں ان جماعتوں کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ان جماعتوں سے کوئی قومی مفاد بابستہ ہے نہ ہی قوم انہیں پسند کرتی ہے سعودی عرب سے صفارتی تعلقات ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان ایک روزہ دورے پر ریاض پہنچ گئے ائرپورٹ پر سعودی نائب وزیر خارجہ نے استقبال کیا ایران کے ساتھ صفارتی تعلقات استوار ہونے کے بعد سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے جون میں تہران کا پہلا سرکاری دورہ کیا تھا اس دوران سعودی وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی حمنصب سے ملاقات کی تھی خیال رہی کہ چھ جون کو ایران نے سعودی عرب میں سات سال بعد اپنا صفارت خانہ دوبارہ کھولا تھا ایران پردیش اور اکتر اکھنڈ میں بارشیں اور لینڈ سلائڈنگ مرنے والوں کی تعداد اکیاسی ہو گئی درجن و لاپتہ داروالحکمت شملہ سمیت مختلف علاقوں میں گزشتہ ہفتے سے جاری بارشوں سے متعدد گھر تباہ آٹھ سو سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا آٹھ سو سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں مارچل پردیش میں تعلیمی ادارے انلیس اگس تک بن امریکی ریاست ہوائی میں ہولناک آتے صدقی سات روز بعد بھی آگ پر قابو نہ پھائے جا سکا ہلاکتوں کی تعداد ایک سو دس ہو گئی ہزاروں افراد کی نقل مکانی دھائی ہزار کے قریب گھر جل کر راک ہو گئے امریکی صدر بائیڈن کا متاثرہ علاقوں کے دورے کا علاق متاثرین سے ملاقات بھی کریں گے ایلن مست نے ایکس پر ایک اور پابندی لگا دی ٹوئٹ ڈیک تمام عام سارفین کی رسائے ختم کر دی ایک بلوکے سارفین ٹوئٹ ڈیک کو مہانہ پاکستانی دو ہزار دو سو کچاس روپے دے کر حاصل کر سکیں گے ٹرگٹ سکوارڈ سری لنکا پہنچ گیا سری لنکا پہنچنے والے کھلاریوں میں سلمان علیہوہ، عبداللہ شفیق، فہیم اشرف، سعود شکیل شامل، محمد رزوان، طیب تاہر، شاہین افریدی، حارس سعوب اور وسیم جونئر بھی شامل اسامہ میر انگلنڈ اور شاداب خان کراچی سے سری لنکا پہنچیں گے لنکا پریمیر لیگ کھیلنے والے کپتان بابر آزم، نصیم شاہ، محمد نواز، افتخار احمد، محمد حارس، فخر زمان اور امام الحق سری لنکا میں موجود ہیں نصیم شاہ نے فٹنس مسائل کا شکار ہونے کی خبروں کی تردید کر دی فاس بولر کا کہنا تھا کہ وہ مکمل فٹ ہے انٹریس انجیدار نویت کی نہیں ہے تھکن کی وجہ سے لنکا پریمیر لیگ کی آخری میچ میں حصہ نہیں لیا کپتان بابر آزم سے مشورے کے بعد ہی فیصلہ کیا تھا میڈیکل کی فیلڈ میں بڑا انقلاب انسان میں سور کے گردے کی پیوند کاری کر دی امریکی ڈاکٹرز کا تجربہ کامیاب امریکی میڈیا کے مطابق نیو لینگوین کے ڈاکٹرز کی گولڈ بریکنگ سرجری نے ایک ایسے شخص کے جسم میں سور کے گردے کو کامیابی سے ٹرانسپلانٹ کیا جو دماغی طور پر مردہ ہے تیس سال تک پاکستانی فلم انڈسٹری پر راج کرنے والی معروف اداکارہ شبنم اکیاسی برس کی ہو گئی ان کی جاندار اداکاری اور مقالموں کی اداگی کا منفرد انداز آج بھی دلوں پر نقش ہے شبنم کی جوڑی سب سے زیادہ اداکار ندیم کے ساتھ پسند کی گئی شبنم نے ایک سو ساتھ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے امدہ اداکاری پر تیرہ ایوارڈز حاصل کیا کیا ماہرہ خان شادی کے بندن میں بندنے والی ہیں ماہرہ خان کی اگلے ماں شادی سے متعلق خبریں زیرے گردش ذرائع کے مطابق ماہرہ خان نے اپنے دیرین دوست سلیم کریم کے ہمرا شادی کے بندن میں بند جائیں گی اداکاری کی شادی کی تقریب کا اتمام اگلے ماہ ستمبر میں پنجاب کے معروف ہلسٹریشن پر قریبی رشتداروں اور دوست اعباب کی موجودگی میں کیا جائے گا تاہم شادی کے حوالے سے ماہرہ خان نے تحال کوئی تزدیق یا تردید نہیں کی آپ لوگ اس بل پاکستان میں ارزاد ہیں صحفتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کے جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے